دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ گودھولی ہندی ککشا دس کے کابیہ کھنڈ کا جو پارٹ اور اس کے لیخک کا نام ہے اس کو ہم لوگ بلکل ٹرک کے دورہ اس میں یاد کریں گے تو اس سے پہلے گدھے کھنڈ کا بھی رائٹرز کے نام کو ہم لوگ ٹرک کے مادیم سے یاد کیے تھے تو اگر آپ اس ویڈیوز کو نہیں دیکھئے ہیں تو آپ پلیلیسٹ میں جاگڑ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں فرسٹ نمبر جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں فرسٹ نمبر میں کہہ رہا ہے رام نام بینو بیرتھے جگ جنما تو یہاں پہ جو ہائیلائٹڈ ورڈ ہے رام جس طرح سے ہندو دھرم میں رام کا ماننیتا ہے اسی طرح سے سکھ دھرم میں کس کا ماننیتا ہے گرو نانک کا ماننیتا ہے تو یعنی کہ یہاں پہ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں رام سے گرو نانک کو یعنی کہ ہندو دھرم کے لیے رام جتنا مہان ہے تو اس طرح سے آپ دونوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کسی کو بھی آہت پہنچانے کا میرا مقصد نہیں ہے یہاں پہ صرف آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے یہی ہمارا مقصد ہے چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں دوسرا نور میں پریم آئینی شری رادی کا پریم آئینی شری رادی کا پریم آئینی شری رادی کا تو اس کو کس طرح سے یاد کریں گے ہم لوگ تو پریم تو پریم رس تو ہم لوگ سنیں نا پریم رس پریم رس تو پریم سے یاد رکھیں گے رس پریم رس تو پریم سے یعنی کہ رس خان کیا ہو جائے گا رس خان right answer ہو جائے گا یعنی کہ اس کے رائٹر کا نام ہو جائے گا آپ آسانی سے اس کو دھیان میں رکھ سکتے ہیں اگلا ہے اتی سدو سنے کو مارگ ہے اتی سدو سنے کو مارگ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ دھیان رکھیں گے یہاں پہ مارگ مارگ مطلب کیا راستہ مارگ یعنی کہ مارک سے ہم لوگ دہان رکھیں گے مارگ مارگ میں اس کے راستہ تقعیم ہے »,کی ہے جو ہے ڈائٹر کا نام ہو جائے گا چلے آگے دیکھ لیں times لوگ اگلہ سو دیشی کیا ہے سو دیشی تو جو بھی سو دیشی ہے اسے ہم کو کیا ہونا چاہی ہے جو سو دیشی ہے اس سے کیا ہونا چاہی ہے پریم ہونا چاہی ہے یعنی کہ جو بھی اپنے دیش کا چیز ہے اس سے کیا ہونا چاہی ہے پریم ہونا چاہی ہے تو سو دیشی سے کیا ہو جائے گا پریم دھن آسانی سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ سو دیشی یعنی کہ اپنے دیش کا جو بھی اپنے دیشکر ہے اس سے تو ہمیں پڑیم ہونا ہی چاہیے یعنی کہ سو دیشی کا کیا ہو جائے گا پڑیم دھن تو آپ جب ٹیشٹ لگائیں گے تو آپ کو آسانی سے یہ چیز دیماغ میں کلک ہو جائے گا چلے آگے دیکھ لیتے ہیں آگے ہے بھارت ماتا کیا ہے بھارت ماتا تو بھارت ماتا تو جیسے کہ جانتے ہیں جو پنت جو ہے یعنی کہ ریشب پنت وہ کہاں کا ہے کس دیش کا کھلاری ہے تو بھارت کا بھارت ماتا سے آپ دھیان رکھ سکتے ہیں بھارت کا کھلاری ہے پنت تو سومیترا نندن پنت اس کو دھیان میں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں چلے آگے دیکھ لیتے ہیں آگے ہے جنتندر کا جن کس کا جن جنتندر کا جن کس کا جن جنتندر کا جن تو یہاں پہ دھیان رکھیں گے جب جن جن جو کسی کا بھی ہوگا تو دھیان میکن ہے جو دن میں ہوگا کب ہوگا دن میں جن جو ہے کسی کا کب ہوگا دن میں یعنی کہ جن تندر کا جن میں سے ہو جائے گا دن اس میں ورڈ آئے گا تو دن کس میں آرہا ہے رامدھاری سنگ دن کر یعنی کہ رامدھاری سنگ دن کر اس کا رائٹ آنسر ہوگا چلے آگے دیکھ لیتے ہیں آگے ہیرو شیما کیا ہے ہیرو شیما ہیرو ہیرو سیما ہیرو سیما ہو جائے گا اس کو ریٹر کا نام شکرا ہے اک PJzeit صرف ایکů اس کو کیسے یاد کریں گے تھا ہتیا یعنی کہ ہتیا ہے جب بھی ہم نیند تو ہمیں پریشان کر دیتا ہے مچھر مکر کے پڑیشان کر دیتا ہے یعنی کہ ہماری نیند سے ہو جائے گا ڈنگوال یعنی کہ ہماری نیند سے کیوں ہو جائے گا ڈنگ مارتا ہے یعنی کہ ڈنگوال اس کا right answer تو ہماری نیند سے نیند میں ڈنگوال مارکے مچھر پڑیشن کرتا ہے ہماری نیند سے ہو جائے گا ڈنگوال چلے آگے دیکھ لیتے ہیں اگلا نمبر میں ہے اکشر گیان کیا ہے اکشر گیان تو ہمیں اگر گیان ہی نہیں ہوگا اکشر کا گیان ہی نہیں ہوگا تو ہم اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اکشار گیان سے آگے آئے گا ہمارا ریلیٹ ہوگا اور نام شب دھے کونسا نام تو نام کس مارا ہے تو انامی کا مارا ہے نا تو اکشار گیان سے کیا ہو جائے گا انامی کا کیا ہو جائے گا انامی کا جب آپ ٹیش لگائیں گے تو ہمارے چار اپشن کیوں کہہ رہے گا تو چار اپشن میں سے آپ آسانی سے آپ کے مائنڈ میں کلک ہو جائے گا کونسا رائٹ آنسر ہوگا آگے دیکھ لیتے ہیں تو آگے ہے لوٹ کر آؤں گا تو لوٹ کر آؤں گا تو لوٹ کر ہم کب آئیں گے چلی آگے دیکھ لیتے ہیں آگے میرے بینہ تم پڑھو مرے بینہ تم پرمو میرے بینہ تم پردک تو یہاں پر دھیان رکھنا ہوں میرے بینہ تم مادیا یہاں پر ریلیٹ کر دینا ہے میرے بینہ تم مادیا تو اس کو اپ ایسی یاد رکھ سکتے ہیں میرے بینہ تم مادیا ہیں کہ میرے بینہ تم پردک ہو جائے گا رینر مادیا کو یا ریل تو دوستو یہاں پر ہم آشا کرتے ہیں جب کو یہ ٹریک اچھے سنبد наши مواجیا ہوگا آپ کو کسی طرح کی کوئی پڑشانی نہیں ہوئے تو ہم لوگ چلیے ٹیشٹ لگا لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے جو یاد اچھی طرح سے ہوا ہے یا پھر نہیں ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں یا پھر نہیں صحیح آنسر تک پہنچ پاتے ہیں یا پھر نہیں تو چلے شروع کرتے ہیں تو فرسٹ نمبر جیسے کہ question آپ دیکھ پا رہے ہیں فرسٹ نمبر question ہے اتی سدوسنے کو مارگ ہے کہ لے کون ہے اتی سدوسنے کو مارگ ہے تو مارگ سے ہم لوگ یاد رکھے تھے مارگ مارگ مطلب راستہ راستہ کا کیسا تھا بلکل گھنا تھا یعنی کہ option number یہ نہیں ہوگا option number be right answer ہو جائے گا یعنی کہ گھناند اس کا right answer ہوگا چلے آگے دیکھ لیتے ہیں اگلا جو question تھا sorry اگلا نمبر جو ہے وہ کیا ہے تو اگلا نمبر ہے بھارت ماتا کی رچناکار کون ہے بھارت ماتا کی رچناکار کون ہے تو بھارت ماتا یعنی کہ بھارت جو ہے بھارت کا کون سا کھلاڑی ہے پند کون ہے پند تو یہاں پہ یہ دن کرنی ہوگا ہے پریم دھن نہیں ہوگا یعنی کہ پند کس مارا option number c میں یعنی کہ سمیترہ نندن پند اس کا right answer ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اس کو relate کر سکتے ہیں چلے آگے دیکھ لیتے ہیں اگلا ہے سو دیشی کے رچناکار کا نام کیا ہے سو دیشی کے رچناکار کا نام کیا ہے تو جو سو دیشی ہوگا سو دیشی چیزوں سے ہمیں کیا ہونا چاہیے پریم ہونا چاہیے یعنی کہ option number a right answer ہوگا پریم دھن اس کا right answer ہو جائے گا چلے آگے دیکھ لیتے ہیں آگے ہماری نیند کے لے کون ہے ہماری نیند کے لے کون ہے ہماری نیند تو ہماری نیند میں کون خلل ڈالتا ہے تو ہماری نیند میں خلل ڈالتا ہے کون مچھر مچھر کیسے خلل ڈالتا ہے کیونکہ وہ ڈنگ مارتا ہے تو ہماری نیند میں خلل ڈالتا ہے یعنی کہ ہماری نیند کو ڈشٹرپ کرتا ہے کون مچھر مچھر ڈنگ مارتا ہے اس لیے تو ڈنگ وال اس میں آ رہا ہے اپشن نمبر سی میں ویرین ڈنگ وال آ رہا ہے تو یہاں پہ رائٹ آنسر اپشن نمبر سی ہو جائے گا چلے آگے دیکھ لیتے ہیں آگے ہے اکشر گیان کیا ہے اکشر گیان کے لے کا کون ہے تو اکشر گیان تو اگر ہم کو اکشر گیان ہوگا تکیر ہم نام لکھ سکتے ہیں بینک شرگان کا نام نہیں لکھ پائیں گے تھیاں پہ نام کس مارکانان میں آ رہا ہے کنور سنگ میں نہیں آ رہا ہے کون نارائن میں نہیں آ رہا ہے صوف درا کماری چوہن میں بھی نہیں آ رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے نام اس میں انامی کا مینک اوپشن نمبر دی رائٹ آنسر ہو جائے گا اکشر گیان کا کون ہو جائے گا آنامیکا تو دوستو اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو آشا کرتا ہوں جو آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ اس کے گدھے خرن کا ویڈیو نہیں دیکھیں تو آپ کو پلی لیسٹ میں اس کا گدھے خرن کا ٹرک کا ویڈیو مل جائے گا اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائیں جائیں جائیں